آج ہمیں آنے والے ہیں کیپسکم کری یعنی کہ شملا مرچ مسالے والی جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی اور منٹوں منٹی بن جاتی ہے بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم welcome to love to cook چلو جیفن اپر ریسپی شروع کریں دو ٹیبل سپون آئل لیا ہے جس میں میں نے ایک ٹیبل سپون پیاز کا پیسٹ ڈالا ہے اس کو صرف آپ نے دو چمت چلانا ہے اس کو ہمیں کلر نہیں دینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس میں شابل کریں گے زبردست سا جنجر گارلک پیسٹ ٹھیک ہے ٹو ٹی سپون ہے جنجر گارلک پیسٹ رہا یہ دیکھیں تازہ پیسٹ ہے اس کا کلر کتنا زبردست لگ رہا ہے ایک تو آپ کو فریش چیزیں کھانے کی عادت ہو جائے نا تو آپ سے فروزن کھائی نہیں جاتی یہ بڑا مسئلہ آج کل چل رہا ہے کیونکہ مجھے تھوڑا سا ٹائم کا ایشو ہو رہا ہے نا چلیں کوئی مشورہ آؤ تو ضرور مجھے دیجئے گا زرہ کیسے شفٹ کروں اچھے دیکھیں ادھرک لیسن کو ہمیں کلر دینا ہے جیسے کہ میں نے دے دیا ہے ایک چھوٹا ٹی مارٹر جائے گا ایک دو ہری مرچیں ہیں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون لال مرچ ہے اور ایک ٹی سپون آدھا ٹی سپون حلدی ہے ٹھیک ہے اب اس میں تھوڑا سا میں پانی شامل کروں گی تاکہ مسالہ اچھے سے بن جائے یہ دیکھیں ہم ٹی مارٹر کتنا اچھی طرح سے گھول گیا ہے جب وہ گھی چھوڑ دے گا تو اس میں شملہ مرچ ڈال دوں گی میں آدھا کلو شملہ مرچ ہے جس کو میں نے اس طرح کا کاٹ لیا یہ دیکھیں اہا ایک کٹنے والی رہ گی اس کو کاٹتے ہیں ابھی ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے ڈال کے صرف چمچ چلانا ہے ایک دو بار اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے واتر تقریباً ایک گلاس کی قریب میں نے پانی شامل کیا ہے پھر میں نے اس کو ڈھک دیا اور اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دیا تقریباً پندرہ منٹ تو اس کو لگے ضرور کیونکہ ہمارے یہاں اتنی کچھی کچھی شملہ مرچ تو کھائی نہیں جاتی تو اس لئے اس کو اچھے سے گلان ہے اور یہ دیکھیں تقریباً بیس منٹ بعد یہ اس کی شکل ہے شملہ مرچ کی اور ابھی آپ نے دیکھا کہ گھی نہیں تھا اوپر لیکن اب یہ دیکھیں جب آپ سالن کو پکنے کے بعد تھوڑی دی چھوڑتے ہیں نا دس پندرہ منٹ تو آٹومیٹکلی گھی اوپر آ جاتا ہے تو ٹینشن نہ لیا کریں جب مہمانوں کے لئے ڈالنا ہو تو پہلے سے ڈھونگے میں ڈال کے اس کو رکھ دیا کریں تو پھر جب سرف کرنا ہو نا دس منٹ بعد آپ کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی گھی اوپر آ جائے گا کیونکہ یہ بھی ایک ایشو آتا ہے کہ اوپر تو ترطری نہیں ہے تو کیسا کھانا بنائیں تو یہ میں نے آپ کو زبردستی ٹپ دے دی ابھی سے ٹھیک ہو گیا تو بہت ہی مزے کا یہ سالن بنتا ہے اور بہت ٹیسٹی لگتا ہے سپیشلی شملا مرش کے سیزن میں جیسے کہ آج کل یہ سیزن ہے شملا مرش آئی بھی ہے اور سستی بھی مل رہی ہے اور جب آپ کھاتے ہیں اس کو تو بہت مزے کی بھی لگتی ہے تو آر کیا چاہیے آپ کو ٹھیک ہو گیا چلو جی ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ شملا مرش کتنی کے فیوریٹ ہے اور کیا چائنیز کے کھانوں کے علاوہ بھی آپ نے اس طرح کبھی پکا آگے ٹرائے کی ہے اور جنہوں نے ٹرائے کی ہے وہ ضرور بتائیں گے کہ کتنی مزے کی بنتی ہے اور جن لوگوں کے بچوں کی اردو کی رائٹنگ گندی ہے اور اردو ان کو نہیں سمجھ آتی کہ کیسے لکھیں تو میں نے بہت ہی زبردست سی ٹپس شیئر کی ہیں اپنے سکول والے چانل پر تو وہ ضرور جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اس کو اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں اب آپ جلدی سے لائک کریں گے میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں گے میری چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں گے یہ تینوں کام کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی میں کچھ بھی اچھا لگاؤ تو ہاں جی ٹھیک ہے چلنجی کریں ایک اور زبردست سی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ